مونگ راگلیو دلتا داغانا آٹ نمبرنا راگلیو دارش زمان والد صاحب چلے آگا لکا ہیپی ہوم سکول سرے چلے ملازم دے دلتا چلے پا پینل باندی راگلیو علاج دے خکلے کی گئی لکا شکر الحمداللہ خوالے رازی زمان لکا داغا دے لکا خلقوطا پیغام دے لکا کمچہ سکول سرے دی لکا کمپنو سرے دی لکا دارش دلتا دی رازی نو دا اللہ پا حکم سرے لکا علاج حقی گئی علاج حقی گئی ہو ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں مشیر اوٹل میں ہمارے ساتھ ایک پیشنڈ ہے اور ان کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس مرض میں یہاں پر آئے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام کیا نام ہے آپ کا عزیم عزیم بھائی کہاں رہتے ہیں آپ یہاں بلدیہ کی رہائش ہے بلدیہ آٹ نمبر کی اچھا کراچی بلدیہ میں رہتے ہیں اچھا تو یہ آپ کے جو ماریز ہیں وہ آپ کے کون ہے یہ والد صاحب ہے میرے آپ کے والد ہیں تو ان کو کیا مرض ہوا ہے بس یہ تقریباً پچھلے دو تھی ان دن سے جو تھوڑی کمزوری آئی ہے زہنی کمزوری ہے اور ان کی ٹانگوں میں کمزوری آئی ہے تو یہ گہ سارے پر ان کو چلانا پڑتے ہیں اچھا تو ان کی عمر کتنی ہے ان کی ہے تقریباً اٹھتر سال ہے اٹھتر اٹھتر سال ہے ماشاءاللہ اچھا تو آپ کو کسی اور افتار میں نے کئی دکھایا آپ نہیں ابھی تو ان دنوں تو کئی نہیں دکھایا بس کل جوے کل شام سے ادھر لائیں کل شام سے تو ابھی تک ادھر ہی ہیں شکر ہے ٹریٹمنٹ جو اچھی چل رہی ہے بس یہ کہ بہتری آ رہی ہے اچھا بہتری آ رہی ہے کل سے آپ آئی ہیں اچھا تو یہ آپ کے جو والد ہیں یہ ہیپی ہوم اسکول کے ملازم ہیں پینل پر ہے جی بلکل اس کے پینل پر یہ پتا تھا آپ کو جی پتا تھا ملوم تھا آپ کو اچھا جب آپ یہاں پر آیا موشور پیل میں تو آپ نے کون سے دکٹر سے رابطہ کیا ہے یہ کہ کل شام کو تو خیر ہم لیٹا آئے تھے خود تو موسم بھی تھوڑا سہی نہیں تھا اور یہ کہ امرجنسی پر آئے تھے تو اس کے بعد جو انہوں نے یہاں شفٹ کر دی اور یہ کہ نیچے بھی ٹریٹمنٹ اچھی ہوئی اور یہاں پر بھی سہی ہو رہا ہے آپ یہاں کے دکٹر اور یہاں کے عملے سے آپ موسمان ہیں جی جی بالکل موسمان ہیں آپ جی بالکل آپ تبیت کیسی آپ کے والی تکی ابھی ہے بہتری ہے تھوڑی بہتری آرہی ہے بہتری آرہی ہے ماشاءاللہ